السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کبھی کبھار لائٹ نہیں ہوتی اور گرمی کی وجہ سے میں گھر کی چھت پر نماز پڑھ لیتی ہوں تو کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے گھر کے سہن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے یعنی گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے عورت کے لیے اسی طرح مرد کے لیے اس کے برعکس ہے مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور اسی طرح مزید ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے گھر کے برامدے میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور مزید ارشاد فرمایا کہ چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنا بڑے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے یہ دناجات ہیں سواب کے اعتبار سے سو میری ماں و بہنوں کو چاہیے کہ گھر میں ایک ایسی جگہ مقرر کر لیں ایک ایسا چھوٹا کمرہ مقرر کر لیں جہاں پردے کا احتمام ہو اور کسی غیر محرم کی اس پر نظر نہ پڑے وہاں پر نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے اب سوال یہ ہے کہ گھر کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا جیسا کہ مسئلہ بہن نے بیان کیا کہ گرمی بہت ہے لائٹ بھی نہیں ہے تو گھر کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا دیکھیں گھر کی چھت پر نماز پڑھنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ گھر کی چھت پر پردے کا احتمام ہو یعنی چھت پر چار دیواری ہو اور کسی غیر محرم کی اس پر نظر پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو بلکل پردے کا احتمام ہے کوئی اسے غیر محرم نہیں دیکھے گا تو چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے البتہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ گھر کے سہن میں نماز پڑھی جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں احکام شریعت سیکھنے کی توفیق آتا فرمائے موسیقی